عزیز دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اسلام علیکم آج کا یہ پروگرام ہے وہ مرزا صاحب کی باقیات پر ہے سلسلہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ مرزا صاحب کی صرف باقیات یا ریمینز یا ہڈیوں کے اوپر ہی نہیں ہیں اس احمدی یا کٹ کے اندر اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو کہ عام احمدی کے تو مطلب آپ ناظر کریں کہ اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی لیکن جو آپ نے آپ کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں کہ ہم جماعت کے کوئی تھوڑے سے عودے دار ہیں یا جماعت کے عودے داروں کے نزدیک ہیں مطلب اس طرح سے کہ ان کے علم میں باتیں ہوئی میں آپ سے عرض کروں کہ اس کٹ کے اندر اتنی تقسیم ہے ہر چیز کی کہ وہاں تک رسائی جو ہے عام احمدی کا تو سوچنا ہی دور کی بات ہے بہت سے اچھے بلے عودے داروں کی اور بڑے بڑے ناموں کی بھی نہیں ہوتی ان میں سے یہ جو مرزہ صاحب کی ریمینز والی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ it's on the top of list کہ مرزہ صاحب کے جو کلمی نسخے ہیں وہ ہر احمدی نہیں دیکھ سکتا وہ ہر عودے دار جو ہے وہ بھی نہیں استقرسائی حاصل کر سکتا وہ ایک مخصوص مطلب خاص طور پر جو وقت کا ان کا گردی نشین یا خلیفہ صاحب ہوتے ہیں ان کی اجازت سے اور بڑے ایک لمبے پروسس سے گزر کے ان چیزوں کو دیکھنے تک جانا پڑتا ہے so بہت سے ایسی چیزیں ہیں so اس لیے عام احمدی بچارہ اگر یہاں پہ آکے لکھتا ہے یا کہتا ہے جو کہ آپ شروع میں بات کر رہے تھے فاروق کہ بھئی وہ جی ایسی خبر لانے والے پر فلان پر یہ لانتے ہوں مانتے ہو وہ بچارے اپنے عقیدت کے اندر ٹھیک ہیں ان کی عقیدت ہے ان بچاروں کا علم اتنا ہے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن سورہ حجرات کی جو آیت چھے ہے یہ جس حوالے کے اندر ہے وہ مضمون ہی کچھ اور ہے وہ چیز ہی کچھ اور ہے سلسلہ اس کا کچھ یوں ہے کہ مرزا صاحب کی وفات جن حالات کے تحت ہوئی سب سے پہلی بات آپ اندازہ کریں کہ مرزا صاحب کے اس دور کے اندر جبکہ ایک قسم کی آپ یوں کہہ لیں کہ بہت سی اسائشیں جو تھیں وہ اس خطے کو برے سریر کے خطے کو حکومت برطانی کی وجہ سے حاصل ہو چکی تھی اس کے ہوتے ہوئے بھی مطلب آج تاکہ یہ اس چیز کے اوپر اتفاق نہیں کر پائی یہ ایمڈی حضرات کے مرزا صاحب جو تھے وہ کہاں پہ کس گھر میں گھر کے اندر کس کمرے میں کس چارپائی پہ وہ جگہ کیا تھی وہ کیسے تھی اس پہ بھی بحث چلتی ہے آج تک اور مختلف اس کے ان کے پاس ورزنز ہیں جب سور کے حال اس حب تک پہنچ جائے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں ان کا رد عمل کیا ہوگا اب لاہور سے وہاں سے مرزا صاحب کے مرتع جسم کو لے کے چلنا اور لاہور سٹیشن تک پہنچنا اب مزے کی بات میں آپ سے ایک حرص کرتا چلا جاؤں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو جس گاڑی میں لے جایا گیا اس کے جو گاڑ تھے وہ میری ہمشیرہ کے سسر تھے میری سب سے بڑی ہمشیرہ کے سسر تھے وہ مطلب جو میرے سورسز ہیں یا جن ذرائع سے میرے پاس یہ ساری انفرمیشنز ہیں وہ کیسے ہیں مطلب اس کو کوئی مانے نہ مانے کچھ ہے وہ مطلب اس جو گاڑ تھے ان کی مطلب آگے آل اولاد جو ہے ان کے سارے بچے ایم ڈی نہیں ہوئے تھے مطلب لیکن یہ میری ہمشیرہ کے جو ہمارے بہنوں ہی تھے وہ ایم ڈی ہو گئے تھے تو یہ جو سارے ہیں وہ جرمنی میں بھی ہیں اور مسرور میہ کے رائٹ ہینڈ ہیں آہ اور باقی روسی جنگ پہ بھی ان کے بچے پھیلے ہوئے ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر بھی یہ سارے اتفاق نہیں کرتے کہ ہاں واقعاً میرے صاحب کی جو مردہ جسم تھا وہ گاڑی میں کہاں نہیں تھی کیا تھا یا اس ڈبے کے اندر کچھ اور بھی تھا مطلب کسی چیز پہ ان کا اتفاق نہیں ہے لیکن ایک چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ لاہور میں مرزا صاحب کی وفات ہوتی ہے اور ان کو گاڑی کے ذریعے قادیان لے جائے جاتا ہے قادیان سے مراد کہ وہ جو لاس سٹیشن بٹالا تھا پھر وہاں سے مطلب آگے جس طرح بھی وہ لے کے گئے اب سلسلہ آتا ہے یہ کہ جب پاکستان بننے کی بات ہوئی ہے اور ان کی تمام کوششیں جو ہیں وہ رائے گاہوں کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ کارگر نہیں ہی یا بار آور نہیں آئیں تو مطلب کہ بھئی قادیان کو جلہ گرداس پر کو پاکستان کا علاقہ رہا مطلب علاقہ میں آ جائے وہ نہیں ہو سکا اور ان کو مطلب یہ کہ قادیان سے پاکستان آنا مطلب ان کا یقین ہی ہو گیا کہ یہ وہاں ٹھہر نہیں سکتے رہنی سکتے تو ان کے لیے اب یہ تھا کہ قادیان سے تمام مرزا صاحب کا لٹریچر قادیان سے مرزا صاحب کی تمام جو ان کا اساسے ہیں وہ اور ہر چیز جو مرزا صاحب سے تعلق رکھتی ہے اسی لحاظ سے بھی اس کو محفوظ طریقے سے پاکستان منتقل کیا جائے اس لیے کہ خلافت جو ہے خلیفہ جو ہے وہ اس جگہ جا رہا ہے اب یہ چیز زیو میں کیے گا کہ یہ چیزیں یہ اساسے وہاں لے کے جاتے ہیں یہ وہاں جائیں گی جہاں خلیفہ کا ایکسس ہوگا یہ چیزیں میں رکھیے گا تو اس زمن میں یہ سارا کچھ جب تیار کر لیا گیا تو سوال اٹھا کہ اگر یہ سارا سلسلہ وہاں رہنا ہے تو کیا مرزا صاحب کی قبر جو ہے یہ یہاں پہ محفوظ ہے یہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہاں تک ہمارا ایکسس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے بقاعدہ طور پہ پوری پلاننگ کے تحت کہ یہ چیز ایسے ہم کریں گے کہ مرزا صاحب کی قبر کو کھود کر ان کی باقیات کو نکال کر ہم محفوظ کر لیتے ہیں لیکن یہی تاثر دیا جائے گا کہ مرزا صاحب کی قبر یہاں پہ ہی ہے یہ سارا کچھ یہاں ہے لیکن ہم اس کو پاس رکھیں گے اور یہاں پہ خلافت ہوگی وہاں کے لحاظ سے پھر اس کا یہ کہ ایک وقت میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم نے وہ منتقل کر لی یہ وہ سارا سلسلہ فلان چیز کے تحت کے اب پرمننٹ خلافت یہاں پہ ہے ہمیں کوئی علاقہ مل گیا ہے ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے like that kind of یہ اگر آپ کو کچھ یاد ہو آپ تو انہوں نے میرا خیال مقتصر سے وہاں کر دیا گیا لیکن سب سے پہلے پاکستان آتے ہی آہ چناب نگر جیسے آپ کہتے ہیں ربوہ کے اندر جو جگہ انہوں نے اس کے لیے بنائی جسے قطع خاص کہتے ہیں تو اس میں بقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ خاندان کے جو لوگوں خصوصی طور پر ان کا اشارہ مزہ صاحب کی اہلیہ جسے حضرت امہ جان کہتے ہیں نصر جہان بیگم ان کے اوپر بقیدہ تک انہوں نے لکھ کے بورڈ لگایا تھا کہ یہ پورے احمدیہ جماعت کے اوپر فرض ہے کہ ان کو جب بھی موقع ملے جیسے موقع ملے ان کی یہاں سے میتیں نکال کے قادیان لے کے جائیں کیونکہ یہ بھی ایک مطلب آپ اندازہ کریں کچھ سوال اٹھا سکتا ہے کہ وہاں سے تو لے کے آگے وہاں جا کے یہ کہنا کہ بھر وہاں سے آئیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا تھا اگر آپ شروع کہ مرزہ بشیر الدین محمود صاحب کے آپ خطبات اٹھائیں دیکھیں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی انہوں نے یہ قادیان سے نکلتے ہوئے احمدیوں سے اہد لیا تھا کہ آپ اپنی جائدادوں احساسوں لوگ کے کلیمز داخل نہیں کریں گے قادیان کے رہنے والے خاص طور پر ہم لوگ جو قادیان کے باسی تھے کہ آپ لوگ اپنا یہ کلیمز وغیرہ داخل نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے واپس آنا ہے یہ بقیدہ طور پر پلاننگ تھی اور بہت عرصہ تک یہ بات چلتی رہی ہے کہ ہم نے واپس باہر پہنچ ہے تو اس لحاظ سے اس حوالے سے مرزا صاحب کی جو ہڈیاں تھی باقیات تھی وہ نکھا لیا اب وہ کیسے ہوئی یہ چند جو مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے اور ان کے قریبی ساتھی تھے ان میں سے جو میں نے اس وقت نام بھی بتایا تھا یہ مجھے نام جو ہے جس شخص نے یہ قبر کھو دی تھی مرزا صاحب کی یہ مطلب مجھے بتایا گیا تھا جو خلیفہ اول کے بیٹے حکیم نوردین کے میاں عبدالمنان جو تھے جب میں نے ان سے ان کا پرسنلی انٹرویو کیا ہوا ہے امریکہ میں جا کر تو اٹھوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا ایک جو وہ شخص بعد میں لاہوری جماعت میں چلا گیا ایکچولی کہ حمید ڈاڈا اس کا نام تھا حمید ڈاڈا اس شخص نے قبر کھو دی تھی اس کے ساتھ کچھ ایک آدھار تھے تو انہوں نے مجھے صاحب کی ہڈیاں نکال کر گھر لاکر جو نصر جہاں بیغم صاحبہ کا ایک شادی کا بڑا سا صندوق تھا اس کے اندر رکھی تھی اور وہ کہہ داتا تھا اممہ جان کا صندوق وہ اب اس میں رکھے کہ جماعت کو یا کسی کو بھی احساس کہ جو یہ جماعت کی وہ چیزیں جو جا رہی ہیں جو یہاں پہ ایک چیز میں اور بتاتا چلوں آپ کو کہ جب انہوں نے یہ چیز کی کہ ہم جماعت کا جو یہ تمام آپ کہہ لیں کہ پیپر ورک تھا جتنا بھی اساسا تھا کتابیں تھیں دوسری چیزیں تھیں یہ وہ یہ جب یہ شفٹ کر رہے تھے تو اس کے لیے ایک انہوں نے چھوٹا جہاز جو تھا وہ لیا تھا جس کے ذریعے منتقل کیا گیا اس میں یہ اس صندوق کو لاہور اور لاہور سے یہ پھر لے کے گئے ہیں الربوہ اب وہاں پہ جا کے انہوں نے جب یہ دفن کیا ہے اب یہ یہ بڑی it's a very interesting story اب مطلب یہ جب میرے تک یہ بات آئی ہے تو it was very excited میں تو میں دیکھو بھی یقین ہی آ رہا تھا کہ یہ چیزیں اس طرح سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن دنیا میں سارا کچھ ہوتا ہے مرزا صاحب کو جب انہوں نے وہاں پہ جس قبر کے اندر جا کے ان کی ہڑیاں رکھیں اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پاکستان بننے کے آٹھ دس سال بعد جب مرزا صاحب کی بیگم نصر جہان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو جہاں پہ وہ مرزا صاحب کی کھڑیاں رکھی ہوئی تھی انہوں نے دفن کی ہوئی تھی اس جگہ اس قبر میں مرزا صاحب کی اہلیہ نصر جہان بیگم اب یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ نیا بیوی جیسے زندگی میں ایک تھے اسی طرح اب وہ مرنے کے بعد بھی ایک ہیں مطلب ایک سے مراد دونوں تھی ہڑیاں آپس میں ایک ہوئی ہیں اب جب یہ مرزا صاحب کی بیگم کو بقول ان کے بیٹے کی وسیعت کے جب اسے واپس قادیان لے کے جائیں گے یا جہاں پہ بھی ان کی خلافت تو مرزا صاحب آٹومیٹیکلی بیگم کے ساتھ ہی رخصت ہو جائیں گے وہ مطلب جس طرح زندہ لوگوں کی بارا جاتی ہے اسی طرح اب ان کی دونوں کی یہ سلسلہ ہو جائے اچھا یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مطلب مجھے پتہ ہے بہت سے ایم ڈی جی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے اس کے اوپر بہت سے ان کے ذہنوں میں سوال آئیں گے تو میرا نمبر یہ موجود ہے دیکن کال می ان دیکن ٹاک ٹو می گالینا نا دیجئے گا مطلب سوال ضرور کریں آپ کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں اور میں بالکل آپ کا نام یا آپ کی آئی ڈی کسی سے شیئر نہیں کروں گا جو بھی اگر آپ کی تسلیح ہوتی ہو جو آپ کے ذہن میں cross questioning ہو you can call me and ask me the question and I will response that کیونکہ جو چیزیں information میرے پاس ہے with the reference میں اس کو forward کر رہا ہوں میں اپنے پاس سے نہ تو کوئی fabricate کر رہا ہوں کوئی بنا رہا ہوں نہ کوئی ایسی چیز میں دے رہا ہوں آپ کو بقیدہ طور پہ اس چیز کے اشارے یہ وہ چیزیں بتاؤں گا and you can ask مطلب اپنے بڑوں سے جن سے بھی آپ کے اگر پاس لوگ ہیں وہ خاص طور پہ جو لوگ مرزا بشیر الدین معمود جو دوسرے خلیفہ تھے ان کے نزدیک پھر اس کے بعد مرزا ناصر کے نزدیک جو تیسے خلیفہ تھے پھر اس کے بعد تاہر ان کے ساتھ جو چوتھے خلیفہ تھے اور اس کے بعد یہ جو موجودہ ہیں مسرور میاں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں تو ان سے آپ اگر ان قریبی لوگ ان سے جماعت کے جو عقابرین سے بھرے اور ان کے نزدیک ہیں ان کے ساتھ جواب پوچھے کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کلو مل جائے یا ایسی بات مل جائے جو آپ کو بھی مطلب لگ جائے کہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی امیر جماعت سے کسی قائد سے کسی آہ نازم سے اس اس جگہ پہ اب یہ مزار بچارہ بلکل ایسی ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے مزے کی بات ہے اگر سمجھتے ہیں they can open it and they can show to that one جو کہ کبھی نہیں کریں گے یہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اب لوگ جاتے ہیں جا کے اس مٹی کو اور اس چیز کو جا کے دعائیں کرتے ہیں وہ آپ ہوا بھی بھی کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں جو جی چاہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت صاحب مرزا صاحب اپنی بیغم صاحب سے اپنی وفات کے بعد بھی مل بیٹھے ہیں اور یہ اس وقت ربعہ کے اندر ان دونوں کی باقی یاد جو نہیں کرتے تو وہاں تک تو آپ کو مل سکتی ہے انفرمیشن آپ کے اگر کوئی سوال کو جی چیز فرمیشن آپ کو آپ کی بھی بھی چیزہ بے میں آپ کو فرمیشن آپ کی کوئی چیزیں آپ کے بات جو گید مجھے اللہ و اللہ